آئیس میں نبند آئے ہیں آتم سندھان کی پرکریہ اب تقنیقی روپ سے باہر سروتوں کو سونپ دی گئی ہے یہ دوہزار بائیس میں ابھی نبند آئے ہیں دوسرا نبند ہے آپ کی میرے بارے میں جو دھارنا آپ کی میرے بارے میں دھارنا آپ کی سوچ درشاتی ہے آپ کے پرتی میری پرتکریہ میرا سنسکار بتاتی ہے اس کی بھی انگلیش نیچے دی ہے ہندی پڑھ رہے ہیں فیلالب اچھا رہت ہونے کا درشن کالپنے کا درش ہے فیلوسفی آف وانٹ وانٹ لیسنس is یوٹوپی ان موبائل میں پڑھ رہا ہوں ہے ایک چلی جبکہ بھوتکتہ مایہ ہے وائل میٹریلیزم ایز ای شیمیرہ ست ہی یتھارت ہے اور یتھارت ہی ست ہے ریلیز ریشنل انڈ ریشنلیز ریل کتنے بڑیہ پرشن ہے میں تو ایسے پرشن اے پی ایل ایم چینل پر ڈسکس کر چکا ہوں ابھی بھی پڑھے ہوں گے بہت سارے تمام تو ہیڈن ہو گئے ہیں سکھنڈ بی میں سے ایک کرنا ہے پالنا جھولانے والے ہاتھوں میں ہی سنسار کی باغڈور ہوتی ہے یا نا مطلب مدر کے اوپر ہے شود کیا ہے گیان کے ساتھ ایک اجنبی ملاقات what is research but a blind date with knowledge اتحاس سوئیم کو دہراتا ہے پہلے ایک تراصدی کے روپ میں tragedy group میں and second as a farce اور دوسری بار ایک پرہسن کے روپ میں سربوتم کارپرنالی سے بہتر کارپرنالیاں بھی ہوتی ہیں واہ مزہ آ گیا there are better practices than best practices کتنا بڑھیا سب کچھ ہے اب اس کو ایک واہیات سی ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے یہ کون سے منتر پوچھے گئے ہیں اس کے لیے لگتا ہے حریدوار جانا پڑے گا ایسی ویسی باتیں حریدوار کیا کوئی بھی بابا کا آسرم یا کوئی بھی بابا جن باباوں کو آپ لوگ فالو کرتے ہیں وہ لمبی ڈاڑی والے وہ کود کود کے ہنسنے والے ایک بھی نہیں بتا پائیں گے ان کو میں بتاؤں گا لیکن یہاں نہیں بتاؤں گا سارے کے سارے ہنٹ کروں گا خالی باقی کم سے کم پیون پی ٹو بیچ تو جوائن کریے جو کی اتنے سستے بیچ ہیں لائف ٹائم کے لیے ماتر بائیس سو روپے پرتی بیچ ہے دونوں بیچ لینے پر فور تھاؤزنڈ کا بیچ ہے یہ سب thoroughly discuss ہو رہا ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں discuss ہو رہی ہیں نیوند discuss ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے ایک ایک نیوند discuss کروں گا لیکن آپ لوگ بہت سے لوگ تو لینا ہی نہیں چاہتے ہیں تو ان کی بات الگ ہے کچھ کہنا غرت ہے لیکن آتم سندھان کی پرکریہ تقنیقی روپ سے باہر سورتوں کو سوپ دی گئی ہے یہ وہی بات ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ برانڈڈ بابا کے چکروں مت پڑھئے اگر اپنے کو کھوجنا ہے تو کوئی آپ کو نہیں بتائے گا کہ اپنے کو کیسے کھوجا جائے گا ابھی میں کم سے کم چار ویڈیوز میں فری ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں ملند پنہوں کی بات کر چکا ہوں مینینڈر کی بات کر چکا ہوں ناغسین کی بات کر چکا ہوں کہ آخرکار آتم منتھن ہوتا کیا صدگروہ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں اپنے آپ کو جانیے آچار پرشان جنہیں آپ لوگ بہت مانتے ہیں وہ ہر بات میں ایک ہی بات پر ہمیشہ گھما دیتے ہیں کہ سویم کو جانیے کیسے کوئی نہیں بتاتا کوئی بتائے گا بھی نہیں ہر کوئی اپنے کو جاننے کے لیے ایک فارمولہ نہیں اپنا سکتا تو یہ آؤٹسورس کر لیا آپ نے آتم سندھان کی پرکریہ کو آپ نے یوٹیوب کو دے دیا ہے تقنیقی روپ سے آؤٹسورس کر دیا ہے باباوں کے چکر میں آپ گھوم رہے ہیں آپ صرف اس میں گھوم رہے ہیں کہ ہم عیشہ یوگ کر کے آپ نے کو جان جائیں گے یا ہم جو ہے ہم برمحاس میں کہہ کے اپنے کو جان جائیں گے نہیں اپنے کو آپ اپنے طریقے سے جانیں گے آپ کو پتا ہے کہ اپنے پاپا سے بات کیسے منوانی ہے سارے پاپاؤں پر یہ بات لاغود نہیں ہوتی ہے اسی پرکار سویم کو جاننا میں نے ہنٹ کر دیا اب آپ سمجھ لیجئے اس لائن پر جس نے دمند لکھا ہوگا اس کو عدبت نمبر ملیں گے میں وہ ویقتی ہوں جو چار پی سی ایس میں لگاتار سیلیکٹ ہوا ہے اور ایٹی ٹو کا میں ٹوپر ہوں اور پی سی ایس کا آئی ایس کے عمر نکل گئی تھی میری اور میں اسٹینڈ کمیشنر کے پت سے جو آئی ایس ایکویلنٹ رینگ تھا اس سے میں ریٹائر ہوا ہوں میں نے لیا ہے ریٹائرمنٹ پڑھانے کے لیے اور بائیس سال سے پڑھا رہا ہوں آپ کی میرے بارے میں دھارنا آپ کی سوچ درشاتی ہے آپ کے پرتی میری میرے فیس بک کی وال پوسٹ ہے یہ پانچ چھ سال پہلے کی میں نے ڈھونڈنے کا پریاس بھی کیا میں ڈھونڈ بھی لوں گا وال پوسٹ ہے میں تو کلاسوں بہت بار کہتا تھا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو تم جانوں میں کیا ہوں یہ میں جانوں تو آپ کے پرتی میری پرتکریا میرا سنسکار ہے یہ بات تو میں نے بہت بار کہی یہاں چینل پر کہی کتنے بار دیتے ہو تو یہ آپ کے سنسکار ہیں مجھے لوگوں نے ماں بہن کی گالی دی جب میں نے بالکانڈ پڑھنا شروع کیا اے پی ایل ایم چینل پر اور پتہ نہیں ایک آدمی ایک کسی نے جو ہے کیوں مجھے گالیاں سنانی شروع کر دی مجھے نہیں سمجھ میں آتا ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دی کمنٹس میں کمنٹس اوپن تھے میں نے لکھا آپ چاہے جو کہیں لیکن میں آپ کو یہ گالی نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کی ماں بھی میری بہن لگی عمر کے حساب سے یا میری بیٹی لگی اور آپ کی بہن میری پوتی لگی یا میری بیٹی لگی میں ان سے کوئی نکٹ سمبند اور کوئی نکٹ سمبند اسطحپت کرنے کی بات سوچ بھی نہیں سکتا اور جو آپ میری ماں کو گالی دے رہے ہیں وہ تو سورگ میں ہیں ان سے آپ کوئی سمبند اسطحپت کر نہیں سکتے میرے بہنیں کوئی ہیں نہیں تو میں نے کہا کہ آپ کی ماں کو ہی میں اپنی ماں ماننو آپ کی بہن کو اپنی بہن مان دو اب آپ کو جو مرضی آئے کہی یہ آپ کے سنسکار ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو میں آپ کو نہیں گالی دے رہا ہوں یہ میرے سنسکار ہیں کلیر کٹ ویڈیو میں ابھی بھی کمنٹس میں اوپن ہوگا باقیدہ لکھا ہوگا میں تو بالکانڈ کی چوپائی بڑے سر سے بڑے اچھے سی جیسا سر میں رہا ہے میں بہت اچھا سر نہیں لیکن میں پڑھ رہا تھا مجھے مزہ آ رہا تھا میں آنند میں دو ہوا تھا کمنٹس کرنا شروع کر دیئے تو تب میں نے یہ بات لکھی ہے وہی آئی ایس کے اگزام میں آ رہا ہے دیکھئے اچھا رہت ہونے کا درشن کالپنک آدرش ہے جبکہ بہت اکتہ مایہ ہے بہت اکتہ تو مایہ ہے یہ اچھا رہت ہونے کا درشن کالپنک آدرش ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں سنیاس نہیں لیا جا سکتا تمہارے لیے سنیاس نہیں کتنے بار میں نے کہا ہے میری چھائیں مری ہی نہیں ہیں میں سنیاس کیسے لے سکتا ہوں جب تک میں اس بہت اکواری سنسار ہوں تو سنیاس سمبھو نہیں ہے بیٹے جس نے میرے اپی ایل ایم چینل کو اور سواک چینل کو دھیان سے دیکھ لیا آئی ایس کے لیے تو وہ اتنے بڑھیا مارک پر چل دیا اب کیا ہوتا ہے ان چینلوں پر فری چینل جب ہوتے ہیں جیسے کہ میں ویڈیو بول رہا ہوں فری چینل پر تو کچھ دہودھر کی بات بھی ہوتی ہے لیکن جب یہی پیون پیٹو سبسکرپشن میں آپ آ جاتے ہیں تو کوئی دہودھر کی بات نہیں ہوتی سیدھے سیدھے پندرہ منٹ کے تین ویڈیو ہفتے میں آپ کو ملتے ہیں پیون بیچ میں آئی ایس سے ریلیٹڈ پی سی ایس سے ریلیٹڈ اور جیون سے ریلیٹڈ اور درشن سے ریلیٹڈ آنند ڈیوائن بیچ پر ملتے ہیں یعنی پیٹو بیچ میں بائیس بائیس سو روپے سبسکرپشن ہے ہر سال کا نہیں ایک سال کا آگے فری رینووال ہے یعنی لائف ٹائم سبسکرپشن ہے جب تک میری زندگی ہے ایکٹیو لائف ہے جب تک میری تب تک کیلئی ہزاروں بچوں نے لائک کیا ہے آپ اگر ابھی تک نہیں کر پائے ہیں تو یہ آپ کو چند سوچنا ہے ست ہی اتھارت ہے اور اتھارت ہی ست ہے ریلیٹڈ ریشنل انڈ ریشنل اس ریل یہ پوزیٹیویزم ہے ایکچولی اس کو ہم کہتے ہیں اگر ہم اس کو کومٹ کا پوزیٹیویزم کہیں تو زیادہ اچھا ہے کومٹ کا درشن ہے سوشلوجی پڑھاتے سمجھے میں بہت اچھے سے پڑھاتا ہوں اور میں نے یہ بات تو یوٹیوب چینلل پر بہت بار بتائی ہے بہت اچھے سے سمجھائی ہے پالنا جھولانے والے ہاتھوں میں ہی سنسار کی باغ دور ہوتی ہے مدر رولز دا ورلڈ سیدھی بات ہی ہے پالنا کون جھولاتا ہے ماں ہی جھولاتی ہے پتہ بھلے کبھی کبھار جھولا دیتے ہوں لیکن ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم یہی کہیں گے کہ پالنا جھولانے والے ہاتھوں میں سنسار کی باغ دور ہوتی ہے اس بات کو رہان رکھئے اور ماں پر نبند ہے اگر ماں پڑھا ہے میکسیم گورکی کا مدر تو ایک الگ بات ہے نہیں بھی پڑھا ہے تو ماں پر تو کوئی بھی نبند لکھ سکتا ہے یہ لکھنا آنا چاہیے جگہ جننی کے طور پر یا اپنی ماتا کے طور پر سنسار کی ماتا کے طور پر میں تو بچوں کی ماتا کو بھی لکھوں میں تو یہ بھی لکھوں کہ ان کے اوپر بھی لکھوں یعنی پتنی اس طریقے تمام روپ ہوتے ہیں ان تمام روپوں کو لکھنا ہوتا ہے اس کے اندر اس طریقے کتنے روپ ہیں آپ کو نہیں پتا ماں بہن بیٹی پتنی جیزے جیزے پریمی کا جروعی یاد آئی ہوگی بابو شونہ تو یاد آئی گئے ہوگی لیکن آپ لوگ ایک روپ کو بھول جاتے ہیں بہو کا روپ یہ میرے جیسے سسر ہی سمجھ سکتے ہیں بہو بھی بہت پیاری بیٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ دوسرے کے گھر آکے دوسرے کی بیٹی ہمیں ایڈاپٹ کرتی ہے ہم اسے ایڈاپٹ نہیں کرتے ہم تو بڑے وہ چلے وہ ہمیں ایڈاپٹ کرتی ہے اس کی ہمیں ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے تو پالنا جھلانے والے ہاتھ یعنی استری کے ہاتھ پھر ہم استریگ اوپر لکھیں چاہے جتنا لکھیں اتحاس سوئم کو دھوراتا ہے ایک بار ترہسدی گروپ میں دوسری بار پریسن گروپ میں پہلے تو اتحاس ہوتا ہے ترہسدی گروپ میں یعنی کی ایس ای ٹریجیڈی اتحاس میں ٹریجیڈیز ہیں ایچولی اتحاس کیا ہے اب اس میں اگر آپ کارڈ مارس کو کوٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا history of mankind hitherto is the history of class antagonism تو آپ لکھیں class antagonism is definitely a tragedy کیونکہ ہمیشہ class struggle رہا ہے لیکن دوبارہ جب ہوتا ہے تو یہ فارس ہوتا ہے یعنی کی ایک پریسن ہوتا ہے ایک ہلکا سا مسکان لانے والا ہوتا ہے ایک ہلکا سا مزاکیا سا ٹون ہوتا ہے کیونکہ اتحاس کو پھر ہم ترہ ترہ پڑھتے ہیں اتحاس کل دے کو ہندو بادی اتحاس سال رہا ہے نو ڈاؤٹ کافیت تک سہی ہے اتحاس کاروں نے مسلم بادشراہوں کو بہت مہمہ منڈت کیا ہے جو کہ نہیں کیے جانے یوگے ہیں اور ہندو اتحاس کاروں وہ ہندو جو سمراتوں کو دبایا ہے کافی ہندو منومنٹس کو بہت پیچھے رکھا ہے اور مسلم منومنٹس کو بہت مہمہ منڈتن کیا ہے تاج میل کا جیسے لیکن یہ یہ فیکٹ ہے اس میں دو رہا ہے نہیں یہ کوئی ہندو تو والی بات نہیں نہ بھاجپائی بات ہے نہ سنگی بات ہے جنسنگی وہ کیا کہتے ہیں راشتی سوہم سے وقت سنگ والی بات بھی نہیں ہے لیکن یہ فیکٹ ہے ہندیٹ پرسنٹ اتنے اچھے اچھے سکلپچر ہیں اتنے اچھے اچھے ادھارن ہیں ان کو پیچھے رکھ دیا اور تاج میل اکیلے کو لے بیٹھے ہیں خالی گرینجور ہے نو ڈاؤٹ بیوٹی ہے لیکن ایسی گرینجور اور بیوٹی تو بہت جگوں پر ہے میناکشی مندر ہی اکیلا دیکھ کے آپ دنگ رہ جائیں ہاتھی گوم رہے ہیں جس کے اندر ایسے ایسے وشال کا مندر ہیں لیکن ان کو کہیں اتیاس میں ستھانی نہیں ہندوستان کا نام کے بلتاج میل ہو گیا تو اب ہم اتیاس الگ دنگ سے پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اتیاس میں تو میں سہمت ہوں اس بات سے کہ اتیاس کے ساتھ نیائے نہیں ہوا ہے اور یہ جو ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے اتیاس کاروں کا جی اینیو والا جو گینگ ہے اس گینگ نے اتیاس کو بہت بری طرح برباد کیا ہے اور فلموں نے بھی اتیاس کو بہت بری طرح چوپٹ کیا ہے مغلے آزم بنا کے فالتو کی کہانی انار کلی کی اور وہ سب رکھ دی یہ سب باتیں ہیں خیرینیوے یہاں پر وہ بات نہیں اب اس کو ایکچولی لکھتے کیسے ہیں یہ میں نے پریٹینوم اور گولڈ بیچز میں بہت اچھے سے ڈیکٹیٹ کیے ہیں ایسے اتنے ایسے ڈیکٹیٹ کیے ہیں کہ چھات اتنے پرسند نے کہہ رہے سر آپ نے جو ڈیکٹیشن دیا انہوں میں سے بہت سی نبند مل رہے ہیں دوسری بات یہ ہے فاؤنڈیشن بیچ تک میں نے اتنے نبند بولے ہیں اتنے نبند کا سنوپسس دیا ہے جس کی کوئی سیما نہیں جو 35,000 کا بیچ ہے اس کی فیص نہیں بڑی یہ بھی سروتم کارپرنالی سے بہتر کارپرنالیاں بھی ہوتی ہیں there are better practices than best practices بہت بڑی ہے اس میں ہم Hegel کا Hegel کی ڈائیلیکٹکس دیں گے ایک thesis پھر ایک antithesis پھر synthesis ایک بچار من میں آتا ہے کارپارس میں وچار نہیں کارپارس میں پدار تھے اس لئے مارس کی materialism نہیں دیں گے dialectical materialism نہیں دیں گے یہاں پر Hegel کی dialectics دیں گے یہ کہیں گے ایک وچار پھر اس کا ایک وچار اس کے اوپر حملہ کرتا ہے یعنی ایک وچار اس کا ویرود کرتا ہے پھر ایک نیا وچار بنتا ہے جو پہلے سے بہتر ہوتا ہے ماللو ایک وچار ہے A A پر B نے حملہ کیا تو C وچار بن گیا تو C A سے بہتر ہے اب C پر D نے حملہ کیا یعنی D سے بہتر ہوئی تو E بنا تو E جو ہے A سے اور D سے بہتر ہے یعنی کہ سروتم تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے there is nothing like best better is always possible یہ بات میں APRM چینل پہ کئی بار بتا چکا ہوں کہ asymptotic curve ہوتا ہے جو کبھی بھی zero کو ٹچ نہیں کرتا تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو zero کی equal ہو جائے ایسی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو infinity کی equal ہو جائے سروتم ہوتی سروتم یا تو شون نہیں ہوتا ہماری آتما یا سروتم انان تو ہوتا ہے جو ایشور ہے نہ ہم سروتم ہو سکتے نہ آتما نہ شون نہیں ہو سکتے ہم آتما نہیں ہو سکتے یہ جو بابا لوگ کہتے ہیں سب جھوٹے مکار ہیں جو کہتے ہیں کہ تم آتما ہو اور کوئی آتما بنا دیا کنسولیشن ٹرائز دے کہ بھائی تم آتما ہو نہ بیٹا تم آتما ہو سکتے نہ برحم ہو سکتے نہ کوئی اپنا باپ خود ہو سکتا برحم نے ہم سب کو نرمیت کیا ہے آتما ہم ہو نہیں سکتے آتما شون ہیں نہ تو ہم شون ہو سکتے اور برحم انت ہے نام انت ہو سکتے آپ لکھ سکتے ہیں ان کا نام مت لکھئے آلوچنا مت کری فری چینل پر یہ آلوچنا ہوتی ہے پیٹ چینل پر سیرے سیرے پڑھا جاتا ہے تو فیکٹ یہ ہے کہ یہ نہیں سمبھو ہے کسی بھی پرکار سے کہ ہم شون ہو جائے تو سروتم کار پر نالی اسی طرح سے ہمیں یاد آرہا ہے کہ رنسیس لکر نے ایک ارگنائیشن سسٹم بتایا ہے جس ارگنائیشن سسٹم میں زیرو کمیونکیشن سسٹم ہوتا ہے اور ایک پرفیکٹ کمیونکیشن سسٹم ہوتا ہے he says that زیرو کمیونکیشن سسٹم is not practically possible and there is no perfect communication system perfect communication system تو ہوتا ہی نہیں اب رنسیس لکر کا نام لکھیں گے یہاں تو اتنا ہی بتا سکتا ہوں 15 منٹ کے اندر میں نے آپ کو سارے نبند بتا دی ہیں جو کسی سار جب یہ نبند آگئے اب ان کے اگلے ایڈیشن میں یہ نبند شامل ہو جائیں آئے ہوئے تو ہر کتاب میں مل جائیں گے آ سکیں یہ ڈاکٹر آنند پردیکشت بتا سکتا ہے اور دوسرا کوئی بتا نہیں سکتا اس بات کو وہ میں بتاتا ہوں یہ بات الگ ہے کہ آپ میرے پاس آتے نہیں صدہ ہوں پر صدہ نہیں بس اتنی بات